اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو فینز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح ویڈس ایپ کے سٹیکر جو وہ کریئٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی تصویر کے سٹیکر کے اوپر ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی تصویر کو کریئٹ کرنے کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈس ایپ کے اوپر میں آ جاتا ہوں یہاں پہ جو ہے میں نے اسلام کا ایک سٹیکر بھیجائٹس میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سٹیکر جو ہے میرے ٹیکسٹ کے اندر پڑے ہوئے یہ تو سٹیکرز میں نے فرینڈز کے گروپس میں سے ایڈ کی ہیں بٹ آپ یہ خود بھی کریئٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کو کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو فل واش کرنے ہوگی سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں سو فرینڈز اس کے لیے کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے وہ دو اپلیکیشنز بھی پڑھنے والی ہے فرسٹ اپلیکیشن کی بات ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے فرسٹ اپلیکیشن جو وہ انسٹال کر لینی ہے اس کا نام ہے پیگزا لیب اپلیکیشن فرینڈز یہاں پہ پیگزا لیب اپلیکیشن میں نے آلریڈی جو ہے وہ انسٹال کی ہوئی ہے اس اپلیکیشن کو جو میں اپ ڈیٹ بھی کر لیتا ہوں یہاں پہ اتنی دیر اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے نیکس ٹیپ کی طرف چلے جاتی ہیں سو فرینڈز اب بات یہ آجتی ہے کہ جو پچر آپ نے چینج کرنی ہے وہ پچر جو آپ نے جس کا یہ آپ نے سٹیکر بنانا ہے اس ایمیج کو فرسٹ اف حال آپ نے اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے اب بیک گراؤنڈ کس طرح چینج کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کروم براؤزر پہ آنا ہے یہ میرے سامنے جو ہے اس طرح کی ویب سائٹ وہ اوپن ہو جائے گی ریموو بی جی ڈاٹ یہاں پہ ریموو ڈاٹ بی جی پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپلوڈ امیج پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے تین کارٹونز ہیں ان کی ایمیجز لی ہوئی ہیں میں یہاں پہ اسے کریئٹ کر کے فرنڈز کے ساتھ شیئر کروں گا فرسٹ افعال یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے امیج ٹائپ کے اس کا بیگرانڈ چینج ہو کے آ چکا ہے میں اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ ہمارے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے آپ نے ایک تین امیجز لینی ہے جو مرضی آپ لے لیں ایک اپنی لے لیں دو اور لے سکتے ہیں تین امیج کے ان کے جو کرائٹیریا ہے تب بھی جو اس کا آپ بیگرانڈ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور جب وہ امیج میں چینج کرتا ہوں اس کا بیگرانڈ چینج کرتا ہوں اور یہاں پہ داؤنلوڈ پہ میں کلک کر لیتا ہوں یہ داؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد پھر امیج سیو ہو چکی ہے پھر اس میں نیکسٹ کی میں امیج پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ فرنڈز نیکسٹ جو امیج ہے ہمارسہ میں آ چکی ہے سو فرنڈز اگر آپ تین سے زیادہ بھی امیج کرنا چاہتے ہیں تو آئین کا جو کرائٹیری ہے وہ تھری امیج کے اس سے زیادہ بھی جو آپ امیجز یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب بات آگئی تھی جو ہم نے اپلیکیشن جو وہ اپ ڈیٹ پہ لگائی ہوئی تھی پیگزا لیب اپلیکیشن پیگزا لیب اپلیکیشن کو میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آپ فرسٹ اوپال آنا ہے کینسل کرنا ہے کینسل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لاؤسٹ پہ آپ کو سیکنڈ لاؤسٹ پہ آئیکن مل جاتا ہے ہے وہ جو میں لاؤسٹ پہ کلک کرونے کے بعد یہاں پہ آپ ایک اپشن مل جاتا ہے ٹآسٹ پیرن کر کرنے یہاں پہ آپ لاؤسٹ اوپشن اس کے پر کلک کرنا ہے ٹکسٹ اوال آوسٹ ہے آپ نے اس کے سائد کینسل کرنا ہے یا یا لüğھے پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں ڈلیٹ پہ کلک کر لیتا ہوں اگر آیچن مل جاتا ہوں پلس کا آئین کر پلس کا آئین کر پہ ایمیس آئین کر کرتا ہوں پول گیلری میں چلے جاتا ہوں سو فرن یہاں پہ ہمیں فرسٹ پہ جو ہم نے امیج کی جو بیکڈراؤنڈ چیند کیے تھے اس پہ میں ٹک پہ کلک کرتا ہوں اس امیج کو میں فل لارج کر لیتا ہوں فل لارج کرنے کے بعد اس طرح میں کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو امیج اس طرح آ چکی ہے اب اس کے اوپر میں ٹیکس لکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ پلس پہ کلک کرنے ٹیکسٹ پہ کلک کرنے آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹیکس ٹائپ کر لینا ہے کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ٹیکس ٹائپ کیا یہاں پہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میں ٹائپ کیا ٹائپ کرنے کے بارے یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جو سب ٹیکس چاہیں یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آجاتا ہوں پونٹ کے لئے فونٹ آپ اپنے خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں ویزی ہیں آپ یہاں سے آپ کو مل جاتے ہیں فونس آپ گوگل پڑھی جانے کے بعد فونس لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکس لگایا یہاں پر اس کا آپ کلر بھی چیند کر سکتے ہیں یہاں پر کلر لگانے کے بعد فرنسکو میں سییو کیسے راکھنا ہے رائت سائل پر آپ کو تھری ڈارٹ کا اپشن مل جاتا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ایکسپورٹ امیج پہ آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپشن مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اپشن مل جاتا ہے کوالٹی کا آپ نے الٹرا کو رکھ لینا ہے اس میں یہ جو اس سے کوالٹی ہوتی ہے وہ امیج کی بہت اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی طرح دو جو ہماری رہ گئی ہیں ہم اس کا بھی جو بیک گراؤنڈ چینڈ کر لیتے ہیں یہاں سے اگین یہ بیک کر لیتا ہوں ایڈ جو ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تینوں ایمیج کے جو بیک گراؤنڈ چینڈ کرنے کے بعد اسی طرح ایمیج کو میں نے ایڈٹ کیا پیگزا لائب پہ ایڈٹ کرنے کے بعد ایمیجز کو میں نے سیو کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فائل والے آپشن پہ جانا ہے آپشن پہ جانے کے بعد یہاں پہ ایمیجز میں جانا ہے ایمیجز میں جانے کے بعد پیگزا لائب پہ آپ نے جانا ہے وہ تمام جو ایمیجز آپ نے سیو کی تھی اس ایمیجز کو آپ نے کاپی کرنا ہے دینا ہے میں یہاں پہ رنگ ٹیونز والے فولڈر میں ان ایمیجز کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ جو ہماری ایمیجز وہ پیسٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن کی اور ضرورت پڑھنے والی ہے آپ نے اگین جو پلی سٹور پہ آنا ہے پلی سٹور پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اگین ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ پرسنل سٹیکر فار ووٹس ایپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فورسٹو جو ہمارے پاس اپلیکیشن ہے پرسنل سٹیکر فار ووٹس ایپ اپلیکیشن آ چکی ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے کچھ ہے یہ ٹرمز اور کنڈیشن مانگے گی علاو پہ کلک کر دینا یہاں پہ فرنڈز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ تمام ایمیجز شو ہو چکی ہیں جو ہم اس کو پی این جی میں آل ریڈی جو ہماری سیو ہوں گی یا پیزل ایپ پہ ہم نے ایڈٹ کی ہوں گے وہ تمام ایمیجز میرے پاس شو ہو چکی ہیں جو تصویریں جو میں نے ابھی ایڈٹ کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ آپ نے ایمیج کو ضرور فولڈر کے اندر سیو کرنا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ ٹیون کے فولڈر کے اندر تھری سٹیکر پڑے ہوئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں سٹیکر میں کلک کرتا ہوں ایڈ ٹو وٹس ایپ پہ کلک کرتا ہوں جیسی میں ایڈ ٹو وٹس ایپ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں ایڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایڈٹ سکسیسفل ہو چکا ہے میں یہاں پہ اگین جو ہے وہ وٹس ایپ کو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں آئیکنز کے اوپر آئیکنز کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اگین آ جاتا ہوں اگین میں یہاں پہ آئیکن پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سر پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تینوں جو ہیں یہاں پہ سٹیکر کریئٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں جیسے دیکھ سکتے ہیں فرنڈز میں نے کلک کیا یہ بھی ہم نے ابھی کریئٹ کیا اور یہ بھی ہمارا جو کریئٹ ہو چکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ